ارام زمانہ نارے تکبیر نارے سالہ نارے سالہ نارے حیدلی نارے علم تر سلوہ اللہ سلام محمد اعوذ باللہ امیر شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کیلئے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضی مجتبہ بندوں کیلئے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا دعا کر رہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ اس بارگاہ عظیم میں اس مقام میں جلیلت القدر تشریف آوری کا بہترین آجرتہ فرما بانیان کا انتظام سرام محنت کوشش کابش خرچ خراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار آلیہ میں قبولیت حاصل فرما ہے زاکر حسین ابن علی برادر عزیز جناب شبکت رضا شبکت صاحب اور میرے بھائی آمیر بھائی ہو گئے یا آزر بھائی ہو گئے جتنے بھی بھائیوں کا یہ سارا احتمام انتظام خالق قبول و مقبول فرما جناب محمد مخصوص کی بیٹی بیمار ہے خالق کون ہے نشفہ کامل آتاف اگر کوئی اور تھکا دے تو ناراض کی کسی دوسرے پہ نہیں میں نے آپ کو کتن نہ تھکایا نہ بھی میں نے پڑھنا شروع کی غصہ جس کا ہے اس پہ اتارا جب مجھ پہ بہت تھوڑا پڑھنا ہے بہت تھوڑا واجب کی نیت سے حاضری کی نیت سے آیا بہت بڑا احسان تھا جناب شبکت شبکت صاحب کا وہ ڈراز خان تشریف لائے اور دو دن انہوں نے مجھے موقع دیا میزبانی کا مہمان ہوئے عزت میں اضافہ ہوا فرشی ازاق کی زینت میں اضافہ تھوڑا سا پڑھنا لاہور میں جہاں بھی پڑھوں میں سمجھتا ہوں میں گھار ہی پڑھ رہا آپ کی دعاوں نے ذاکر بنیا جناب رائے علی عمران صاحب شاعرِ آلِ محمد اور ماشاءاللہ اس وقت پورے ملک میں جنس شخصیت کے لکھے ہوئے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں وہ شخصیت آپ کے سامنے روح بر روح پڑھ لوں تھوڑا سا نو لاک کے سامنے بہتر کے اعتماد کا نام حسین ہے جس کے دل میں ولایت اور مبدت ہے میں اس سے بات کروں امام حسین آپ کو آباد رکھے مولا کی قسم یہ بارگاہ میری یہاں پہ پتہ نہیں کتنی عقیدت ہے اس بارگاہ سے سائن خاچ دنیا سے پردہ کر گئے یقین جانئے اور یہاں پہ پانچ سات سال نوکری دی ہے عشر محرم پہ اب بھی کچھ عرصہ پہلے بھائی اور سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سنے آپ لاہور میں پڑھ رہے ہیں میں نے کہا لاہور میں پڑھوں گا تو مغل پورے ہی پڑھوں گا اور مجھے کس نے پڑھوانا ہے لاہور میں نو لاکھ کے سامنے یہ فکر آپ بھولی ہے کہ نہیں مر بھی جاؤں تو یاد رکھیں سلمان میں زمین لگا رہا ہوں نو لاکھ کے سامنے بہتر کے اعتماد کا نام حسین ہے کچھ بولے ہیں کچھ چپ رہے ہیں ہو ازادار چپ رہے جائے تو پھر بھیق مانگی کوئی نہیں فکر آقیل محسن پڑھ رہے دل میں رکھ کے تو لیے گا دل بولے تو بولنا ہے ورنہ چپ رہنے کی چھٹی اس بارگاہ سے دعا بھی مل جائے تب بھی راضی ہیں مولا امام حسین کی قسم کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ حسین جس نے دشمن کی ساری طاقت کو لانت بنا کے اس کے گلے میں ڈالا ہائے ہائے میں بسم اللہ کرنا مولا آباد رکھے خیر ہوگے جی خیر ہوگے امام زمانہ اٹھے ہوئے ہاتھ بڑی مہربانی بٹا بہت شکریہ بیٹ یا حسین بیٹ یا حسین میں بسم اللہ کرنا مولا عزم جی کریں امام زمانہ آباد اٹھے خیر ہوگے جناب اٹھے یا حالی یا حالی سلام آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بولتی زبانوں کو امام زمانہ آپ کے گھروں پہ ہمیشہ رحمتوں کا نزول جاری کریں امام زمانہ کی قسم یہ علم گواہ ہے نہ تو کبھی مجلس اس انداز میں پڑی ہے کہ جی نام بری مل جائے یا داد مل جائے مولا کی قسم چہروں پہ رونک میری عزت ہے دل میں تو دعا کاری دیتا ہے محمد داد دے یا نہ دے دل میں سے دعا نکل جاتی ہے یہ ذکر ہے یہ میرے سر پہ ہے میں بہت معمولی زاکر امام حسین بلکہ زاکر بھی بہت بڑی ایک ڈگری ہے میں نوکر امام حسین مولا کی قسم چونکہ یاد آگیا کہ جناب رشید ترابی صاحب کی مرکت پر بھی یہی لکھا ہوا ہے زاکر حسین ابن علی رشید ترابی علامہ نہیں لکھا ہوا معافی چاہتا ایک فکرہ پڑھنا چاہتا یہ جو دل ہیں آپ کے یہ مودت سے لبریز ہوئے تو یہ فکرہ نقش ہو جائے گا پہلی اور آخری ہستی ہے میرا بادشاہ حسین یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر نے پاکستان میں پڑھا اگر کوئی پڑھے گا تو میرے باد پڑھے گا یہ سب سے پہلے میں نے پڑھا ہے اور یہ جررت سے پڑھا ہے تبانائی سے بیان دے رہا ہوں آج بھی کل بھی قبر تک اپنی سانسوں کی بقایا جتنی بھی سانسیں ہیں زمانت دے کے پڑھ رہا ہوں کہ یہی میرا عقیدہ ہے دس محرم اکسٹھ ہجری چھے گھنٹے کی جنگ ہے چھے گھنٹے چھے گھنٹے چھے گھنٹے کا امتحان ہے چھے گھنٹے امام حسین کربلا کے میدان میں اس رنگ میں تھے کہ کائنات کا تمام تر نور حسین کے تواف میں مشغول تھا ایسا کوئی حسن تھا حسین کے چہرہ اطحر پر کہ چھے گھنٹے اللہ نے مسلسل حسین کو دیکھا بسم اللہ بسم اللہ دے رہا ہوں حضور میں کچھ بھی نہیں میری کیا عوقات جنابِ علی عباس علوی صاحب جنابِ جعفر جتوئی صاحب بہت بڑے نام رائع علی عمران صاحب اب میں کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں مزید زیادہ سے زیادہ گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں چھے گھنٹے مسلسل ایک بندہ داد نے دکھ نہیں خدا ایک بندہ نہ بولے دکھ نہیں یہ دل مودد میں پتہ نہیں کس اڑان میں ہے چھے گھنٹے مسلسل توہید نے فقط مسلسل حسین کو دیکھ چھے گھنٹے بعد آوازیں کردگار آئی بس میں راضی آیا ہے یار نہ بولا دل نہ بولے نہ بولا مولا کے قسم تھوڑا ماحول بناو میں بھائیوں کو بھی انبر دوں چھے گھنٹے مسلسل حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد پروردگار نے پکار کے کہا بس میں راضی وہ جس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے امتحان لیے اور ہر پیغمبر کی زبان سے یہی سنا کہ بس بارِ الہا میں تھک گیا ہوں اب راضی ہو جا اس اللہ نے اس اللہ نے چھے گھنٹے بعد سبرِ حسین کا میار اور میراج دیکھے کہا بس میں راضی ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اس نے نتیجہ دینا تھا اسے کہنا پڑ گیا کیا دوں تجھے جو تُو نے کر دیا نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا نہ کسی کی جرت نہ کسی کی مجال نہ کسی کی ماں فاطمہ تو زہرہ کون ایسا کر سکتا ہے کون ایسا کر سکے گا جو تُو نے کر دیا کیا دوں میں اللہ تجھے رسالت تیرے نانا کے پاس ولایت تیرے بابا کے پاس اسمت تیری ماں کا حصہ جا میں اللہ ہو کے وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد جب تک میں تب تک دوں جاگو یار علی کا باستہ میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کرے سلمان تیری زندگی ہو امام زمانہ تجھے آباد اشاد رکھے تیری نسلیں آباد رہیں آج کے بعد یہ فکرہ یہ میں نے کچھ سوچ کر پڑھا دنیا کہتی ہے کچھ سال سابر کریں نہ عزو باللہ عزاداری خاتم ہو جائے گی شرم کرو حیاء کرو کونسا حربہ ہے جو عزاداری کے خلاف استعمال نہیں ہوا ہمارے بچوں کو بھی فرق نہیں پڑا میں دیکھئے پہلی بار تو پڑھنی رہا مغلپورے ایسا ہی ہے جو بانیان ہیں وہ میرے بھائی ہیں آدھا پونہ گھنٹہ تو وہ برداشت کر لیں گے اس کے بعد کوئی غور سے گھڑی دیکھیں گے کہ بھائی جان آپ بس کریں بڑے محترم ہستیاں موجود انہوں نے پڑھنا ہے ایسا ہی ہے جی ذکر سنا کریں ذکر میں عزت ہے ذکر سن کے دل پہ اس کا اثر لیا کریں چہرے پہ وہ رونا کہا جائے گی جو موت کے بعد بھی نہیں جائے گی امام زمانہ آباد و شاد رکھیں ذکر ہے بہت عظیم بہت مقدس بہت پاکیزہ ذکر کی عزت ذکر کی وجہ سے کیا حیثیت کیا ہے ذکر کی یہاں سے اترنا ہے پھر باہر جانا ہے پھر گاڑی میں بیٹھنا ہے پھر گھر چلے جانا ہے آپ کا بڑا مقام ہے آزاداروں کا ماتمیوں کا زنجیرزنوں کا شولوں پہ ماتم کرنے والوں کا میرے والد گرامی نے بڑا دو مصروں میں پورا مضمون بند کیا تھا موسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں مظلوم کربلا کا آزادار کون ہے؟ موسن کھلے گا بھید یہ محشر کی بھیڑ میں مظلوم کربلا کا جاں میں اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں چار پانچ فکر سن لے میں جا رہا ہوں آج کے بعد جب تک میں تب تک تو مولا حمد دینا یہ سمجھ جائے جہاں جہاں میں سن لو آپ پہ چھوڑتا ہوں داد کو جبران کبھی نہ داد لی ہے نہ لینی ہے جب تک میں بابا جی دعا کرنی ہے اللہ آپ کو آباد رکھے جب تک میں تب تک تو جہاں جہاں میں جتنے گھر میرے اتنے تیرے یہ فکرہ ضائع ہو گیا تو دوخ لے کے جاؤں گا مغل پرالاہور سے بہت عظیم استعمال میں علم کے سائے میں بیان دے رہا ہوں پوری تبانائی کے ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اپنے پڑے ہوئے ایک ایک حرف کا سامن ہوں جب تک میں تب تک تو جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو جتنے گھر میرے اتنے تیرے جاؤ چیلنج ہے اکیل موسن نکوی کا اور منکر سے منکر بندے کو چیلنج کر کے ممبر سے اعلانیاں کہہ رہا ہوں جاؤ میں دعویٰ کر کے دے رہا ہوں اس کی دلیل کا اگر رات کر دو تو ممبر پہ نا آلے کا اعلان کر کے جاؤں گا آج بھی پوری دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں یا مسجد کے مینار یا حسین کے علم دو ہی چیزیں زمین پہ سب سے زیادہ نظر آتی مساجد کے مینار کاش میرے کوئی سور ہون دی مولا سوزی ہون دے کوئی سور مار دے داد مل جان دی حسین کے علم کوئی ہے جو اس سے انکار کر سکے دو آوازیں سب سے زیادہ گونجتی ہیں یا اللہ اکبر یا یا حسین ایسا ہے جی اللہ آپ کو آباد رکھ احسان ہے کائنات پر حسین احسان اور اتنی طویل فہرست ہے احسانات اتنی طویل فہرست ہے امام حسین کے احسانات کی کہ میری سانسیں خاتم ہو سکتی ہیں وہ فہرست میں گنوا نہیں سکتا میری بسات بھی نہیں والد گرامی کی بڑی شہرہ آفاق نظر مجھے ایک مومن نے خواست و فون کیا کہ اس کے دو شیر ہی پڑھ دیجئے کوئی طویل نہیں ہے مختصر بہت میں ممبر دوں آپ کو میرے با چاہدہ آپ نہیں پڑھنا ہے آپ میں بسم اللہ کرنا ہے میں کب مجمع تھوڑی داد پہ لینے جی توجہ پتہ نہیں کیڑے پاسے مجمع تھے میں کبھا اسے دوست دیں مجلس پڑی میں نے یاد ہے انشاءاللہ میں تارہ سون کے صدہ ممبر تھے آج مولا وسدہ رکھیں وہ ناظم نہیں ہے وہ ایک الہام ہے جو انہوں نے پڑھا صرف زمین پر ایک احسان گنوایا امام حسین یہ زمین ورہ آسمان کا ایک مقالمہ جو انہوں نے لکھا مقالماتی نظمیں لکھنا مشکل ہے یہ تو آپ جانتے ہیں شکوہ جواب شکوہ اور جس جہاں پہ رابط نہ ٹوٹے جہاں پہ تسلسل نہ جائے کہیں پہ جہاں سننے والے کا ذہن مربوط ہو جائے یہ پھر ملکہ کسی کسی شاعر کو حاصل ہر کوئی شاعر نہیں ہوتا میں شاعر نہیں ہوں میں تقبندی کر لیتا ہوں میں کافی عردیف جوڑ لیتا ہوں میں ستریں لکھ لیتا ہوں شاعر جو گنتی میں آ جاتے ہیں جو فہرست میں آ جاتے ہیں جو کم از کم سو دو سو سال پھر پڑے جاتے ہیں یاد رکھے جاتے ہیں وہ شاعر ہوتے ہیں تو ان پر الہام تھا میرے والد گرامی پر یہ الہامی نظمیں ہیں جنہیں کہ میں چند شعر پڑھنا چاہتا تو پوری نظم شاید نہ پڑھوں زمین اور آسمان کا یہ مقالمہ ہے کہ آسمان نے زمین کو تانے دیے تو پست ہے میں بلندوں تو زمین نے کہا اگر اپنی بلندی پر ناز ہے تو مناظرہ کر آسمان حیرت میں چلا گیا اپنے مشیروں کو بھلایا چاند ستارے سیارے یہ زمین جو ہر طرح سے مقروض ہے محتاج ہے مجھے مناظرہ کا کہہ رہی ہے کیا کرنا چاہیے انہیں کہ سرکار آپ کے پاس کیا نہیں ہے نور بھرے راستے ہیں کائکشائیں ہیں رفعتیں ہیں بلندیاں ہیں بامِ اروج ہے مناظرہ قبول کریں اس کے پاس ہے کیا یہ کیا کہے گی اس نے کہا جب کوئی چھوٹی طاقت بڑی طاقت کو للکار ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے کھڑا بیدار رہیے گا میں بھائی کو ممبر دوں اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایک طویل عرصے باق پڑھنا کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے مشیروں کو بلائیں مشفرہ دو کیا کروں انہیں کہ جب مناظرہ کریں جیت آپ کیوں اس کے پاس ہے ہی کیا آسمان نے زمین کو دیکھا کہا پہلی دلیل دے کیا ہے تیرے پاس میں شاید پوری زندگی لکھتا رہوں تو ساری شہری ان دو مصروں پر قربان ہو سکتے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کیا ہے تیرے پاس زمین نے سینہ تان کے آسمان کو دیکھا پہلی دلیل دی ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا بطوئی صاحب بطوئی صاحب میں نوکرہ بھائی علی امرہ مولا آپ کو بخت لگائے مولا آپ کو حروم آپ جیئے آپ سلام پیری زندگی ہوگی ہوگی نوکری ہوگی سلح مل گیا یہ پہلی دلیل تھی زمین یہ پورا مجمع کل تک داد دے داد تھوڑی ہے مشہر میں پڑھا پڑھا گبا رہیے گا جو جیت ازادار بیٹھے ہو پہلی دلیل دی زمین اتنے بڑے آسمان کو سر اٹھا کے دیکھا اور کہا ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آسمان نے کہا یہ تیری پہلی دلیل ہے زمین کہتی ہے ہاں مشہروں کو دیکھے گا میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو یہ اس کا آغاز ہے کون جواب دے گا اس دلیل کا سب نے اجازت منگی اجازت چاندنے کا جواب میرے پاس ہے میں دیتا ہوں زمین کے چہرے سے گرد اڑے تو مجھے داد چاہیے آسمان نے اجازت دی چاند نے آگے بڑھ کے زمین کو جواب دیا چاند نے کہا دلیل دورہ زمین نے کہا آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا مولت توفیق دے میں اسی میار پہ پڑ جاؤں جہاں آپ کے ازہان ہیں پھر انشاءاللہ نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے گا نہ کوئی زبان چھپ رہے گی ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا چاند نے کہا ایک بار پھر دوہرہ میں جواب دوں آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا وہ نہیں آیا جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا وہ نہیں آیا جس کے دل میں آزا آئے حسین ہے تیری زندگی ہو تو جی میں شعل مولا آباد اشاد رکھے حسین عزتیں عطا کرے آپ دیسے عزدار آباد اشاد رہے سلام ہے جی زندگی آئے محمد ہے دونوں بازو برند کر کے پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کی نیت سے آسمانی نعرہ نعرہ ہے حیدری ایک دن بڑے غرور سے سلام ہے آپ کی سماعتوں کو آپ کے عقیدوں کو ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچا محسین کا میں بسم اللہ کرنا مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتہ محسین کا جتوئی صاحب شیر سنیے گا مولا کی قسم مار جانا زندگی فنہ ہے علوی صاحب شیر سنیے گا رائے علی امران شیر سنیے گا مولا کی قسم لوگ آتے ہیں پس بڑے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں کل ایک سیمنار تھا کانفرنس دی وہاں میں نے فکرہ کہا میں نے کہا صدیوں صدیوں انہی کو یاد رکھا جاتا ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں ایسا ہے جیسے یہ شیر میں پڑھ رہا ہوں میرا دل کرتا ہے میرے پاس قوت پرواز ہوتی میں پرواز کر کے پڑھتا اور جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بھی قوت پرواز ہوتی پرواز کر کے آپ داد دے مولا کی قسم مار جانے میں نے ایسا شیر پڑھا ہی نہیں جو میں پڑھنے جا مہتاب نے کہا میرے سینے کے داکھ دیکھ ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتا مسائن کا ظاہر بڑی بات تھی آسمان کو حسنہ مل گیا آسمان نے تنزیہ انتاز میں دوسرا فکرہ کہا پھر آسمان نے ہنس کے کہا ہیسیت نہ بھول ہر بندے بواجب ہے ایک لمحہ مجھے دیکھے گا پھر آسمان نے ہنس کے کہا ہیسیت نہ بھول تُو اوجِ ارشو کرسیو لوہو کلم نہیں زمین کہتے ہیں کیا کہا آسمان کہتا ہے تُو اوجِ ارشو کرسیو لوہو کلم نہیں زمین کہتے ہیں دلیل دوہرہ میں جواب دوں تُو اوجِ ارشو کرسیو لوہو کلم نہیں تُو اوجِ ارشو کرسیو زمین کہتے ہیں ذرا خوش کر ذرا یاد کر جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش مولا سے کم نے یا علی حمد دینا بادشاہ حمد دینا ہاتھ مجھے پوری طاقت سے نعرہ اے دری جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی سمیٹ دیا میں نے بیان اس دن سے میں بھی عرش مولا سے کم نے کہنے لگا فلاک کے ذرا دیکھ ہے زمین میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی زمین کہتے وہ کیسے آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیہ وہ شب جہان میں شب محراج ہو گئی زمین کہتے چھیڑا ہے تذکرہ شب محراج کا تو سن میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی نالین مصطفیہ کی قسم منصفی تو کر تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی تجھ سے تو مرتبے میں آپ جیئے تجھ سے تو مرتبے میں بس دو شیر اور سنیے تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول مناظرے میں دلیلیں دی جاتی ہیں دلیلیں دو فریق ہیں آپ اس میں دلیلوں سے بات کرتے ہیں وہ مشیروں کو بھولایا ہے یہ تو ہر بات کا جواب دے رہی ہے تم نے کہا تھا اس کے پاس ہے کچھ نہیں اس سرکار اس کو وہ یاد دے لیں جو آپ کے پاس ہے فقط آپ کے پاس اس کے پاس ہے ہی نہیں شیر کی لطافت دیکھی گا تو اس نے عدب دیکھی عدب کہتے ہیں کسے ہیں میں وہ پڑھ رہا آسمان نے کہا کہ غور سے سن جو بات اب میں کر رہا ہوں اس کا ٹھیک جواب دینا زمین کے دماغ ابو تراب کی کنیز ہوں تو صرف سوال کر جواب مجھے آتے ہیں آسمان نے کہا تو جن کے فیض سے ہے منور وہ نورزاد نورزاد ستارے سیارے چاند سورج تو جن کے فیض سے ہے منور وہ نورزاد سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہیں زمین کے دے پہلے تو میں خلاقہ اڑاتی رہی مزاک شمس و کمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں توجہ چاہتا ہوں میں شیر پڑھ رہا ہوں عدب سے بھرپور تو جن کے فیض سے ہے منور وہ نورزاد سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہیں زمین کے دے پہلے تمہیں خلاقہ اڑاتی رہی مزاک شمس و کمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں مناظرے میں موقع نہیں چھوڑا جاتا بیٹوں سے موقع مل گیا آسمان نے کہا بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز بھی نہ کر کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں یا علی مشکل کو شائع کرنا اللہ مباس کا گواہ ہے پتہ نہیں کیسا ماحول بن گیا مجھے نہیں معلوم لیکن دل مبدت میں میرا محوے پرواز ہے اور میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں مر جانا ہے زندگی فنا ہے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے اسادزہ کو پڑھا اسادزہ کا کلام پڑھا میں نے بڑے بڑے شعراء کو پڑھا لیکن اس شیر میں اتنی کشش ہے دل چاہتا ہے تنہائی میں دھوراتا رہوں بار بار پڑھتا رہوں بار بار سناتا رہوں پتہ نہیں آپ اس کی کیا قیمت دیں یہ سخی کا عالم میرے سامنے ہے امام زمانہ گواہ ہے شیر وہ پڑھ رہوں آپ کل اس وقت تک کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہیں پھر بھی شاید نعرے کم پڑ جائیں شیر زیادہ وزنی ہو تو جن کے فیض سے ہے منور منورزاد سارے عزل کے دن سے میری اپنی حد میں ہیں پہلے تو میں خلاقہ اڑاتی رہی مزاق سمسو کمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ کچھ ان میں نیک ہیں کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں بزرگوں کو غصہ جلدی آتا ہے بات ایسی تھی آسمان کو جلال آ گیا جلال آمیز لہجے میں زمین کو دیکھ کے بڑی جلال آمیز بات کہی آسمان نے کہا خاموش ہو جا تو ذرا زیادہ اڑھ رہی ہے میری بات سم یہ شہرِ کیکشاں یہ شہرِ کیکشاں یہ شہرِ کیکشاں یہ مہو مہر کے دیار یہ شہرِ کیکشاں یہ مہو مہر کے دیار آ دیکھ تو سہی میرے دامن میں کیا نہیں کہنے لگی زمین سرِ تسلیم خم بجا سب کچھ ہے دیرے پاس مگر کربلا نہیں سب کچھ ہے تیرے پورا مجمع آپ بلان آپ بھی آپ سلامت ہے مولا آپ کا عباد رہ امام زمانہ آپ کو سلامت ہے تیری زندگی ہو یار بڑی مہربانی بھائی حضور حوصلہ افضائی کیجئے گا بچہ ہے جیتے رو بیٹا سلام ہے آپ یہ شہرِ کیکشاں یہ مہو مہر کے دیار نتیجہ دے رہا ہوں آہ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں کہنے لگی زمین سرِ تسلیم خم بجا سب کچھ ہے تیرے پاس مگر اب اس نے غصے میں بات کی آسمان میں آسمان کہتے ہیں وہ دن بھی تھے کہ جب میری وست کے آس پاس رہتا تھا مرکہ بے شہ کونین یاد کر زمین کہتے ہیں اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنان یاد کر کھیلے ہیں میں نتیجہ دے رہا ہوں مولا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں جس میار مودد پہ آپ کے ازہان اور دل پہنچے ہوئے ہیں اللہ کہرے میں سیئر سال کرلوں تو انشاءاللہ آگلے سال کے اس دن تک یہ شیر یاد رہے گا وہ دن بھی تھے کہ جب میری وست کے آس پاس رہتا تھا مرکہ بے شہ کونین یاد کر اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کر آسمان کہتا ہے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے اماری حسین کی زمین کہتا ہے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کی آسمان کا چہرہ چہرہ جلال آمیز ہو گیا مشیروں کو بلایا کہتا ہے مناظرہ طویل نہیں کر رہا ہوں میں بات ختم کرنے لگا ہوں میں وہ دلیل دے رہا ہوں زمین نے دے دیا توجہ کیجئے گا تو میں شکست مان کے پیچھے ہو جاؤں اگر اس کا بھی جواب زمین کے پاس ہوا آسمان نے کہا غور سے سن میں مناظرہ ختم کر رہا ہوں میں آخری دلیل دے رہا ہوں اس کے بعد میرے پاس تریل کوئی نہیں اگر اس کا جواب مل گیا تو میں ہار گیا تو جیت گئی زمین کہتا ہے میں ابتراب کی کنیز ہوں جتنی وزنی دلیل ہوئی میں کوشش کروں کہ جواب دوں آسمان کہتا ہے سنائے عدو امن و سکون دشمن بشر تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر زمین کہتا ہے وہ کیسے آسمان کہتا ہے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر زمین کہتا ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے دلیل دہرا میں بھی ابتراب کی کنیز ہوں جواب پسند ہے تو داد دینا آسمان کہتا ہے اگر اس کا جواب ہوا تو میں شکست مان لوں گا سنائے عدو امن و سکون دشمن بشر تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر زمین کہتا ہے وہ کیسے آسمان کہتا ہے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر آخر سکون ملا ہے زمین کہتا ہے جواب دوں تو راضی رہنا جواب دوں آسمان نے کہا جواب دے میں انتظر ہوں زمین کہتا ہے پھر تیاری کر میں جواب دے رہی ہوں زمین نے سینہ تان کے آسمان کو دیکھ کے وہ بات کہی کہ آسمان خاموش ہو گیا زمین کہتا ہے اے انتظار گاہے امام جہان اچھیر جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر آنے دے میرے آخری وارس کو ایک بار عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین میرے آخری میرے آخری